موضوع سامین نتیجے میں پاک فوج کے ایک جوان بھی شہید ہوا ہے اور دو خواتین زخمی ہیں پردستور انڈیا کی طرف سے پاکستان آرمی کو چھوڑ کر پاکستان کی امام آبادی کو رات بھر انڈیا آرمی کی طرف سے نشانہ بنایا گیا موضوع سامین لائن اوف کنٹرول ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر بھارت کی بلاستیال فیرنگ شدید فیرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئی ہیں اور دو خواتین بھی زخمی ہو گئی ہیں معاملہ کس طریقے سے پیش آئے ہیں اور کشمیر کے لیے انڈیا پاکستان کے حالات جن کے بارے میں عمران خان آگاہ کرتا تھا وہ کس طریقے سے شروع ہو چکے ہیں اور مختلف سیکٹر پر پاکستان آرمی اور انڈیا کی آرمی آمنے سامنے آ چکے ہیں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹریٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہے سے میں ضرور اگاہ کریں موید سامنے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی والکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پریمیر سر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں والکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پریمیر سر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام ابابس اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے لیے سبسکرائب کرنے کے ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب یہ ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں تب سے پہلے آپ کو ملتے گے نیز ہمارے ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں معیز امین یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں پی ام پاکستان نے اگاہ کیا تھا عالمی برادری کو اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران کہ اگر آپ اس چیز پر قابو نائے پائیں گے تو دو جوری وہ مالک کے حامل ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور بہت بڑا معاملہ کریٹ ہوگا ویڈیو کی تقسیل میں جاتا ہوں یہ پیارے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے شعبہ تلقات آمہ آئی ایس پیار سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فوج نے سیز پائیر کی خلاف ورزی کر دوئیے برو اور چکری کوٹ سیکٹر میں آرمی کی چیک پوسٹوں اور شہری آبادی پر بلاہش دار فائرنگ مارٹر گولے اور راکٹ فائر کیے ہیں پاک فوج نے بھارتی جائیت کے جواب میں بھرپور کروائی کر دوئیے فائرنگ کرنے والے بھارتی چیک پوسٹوں کو موسر انداز میں نشانہ بنایا جس سے بھارتی چوکیوں کو بھاری نکتان ہوا اور درڈنوں کے حساب سے انڈین آرمی کے جوان جہنم حاصل ہوئیے تاہم فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی نعمت ولی شاہ جبکہ ایل او سی کے سریاں گاؤں کی دوہ خواتین زخمی ہوئی ہیں کیا رہے کہ ستارک دوبر کو لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج کی کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ازاد جمعہ کشمیر کی خاتون شہید ہوئی تھی اسے قبل تین اکتوبر کو ازاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز پر بھارتی فوج کی شہیلنگ کے نتیجے میں خاتون شہید اور تین شہیری شدی زخمی ہوئی تھے گزشتہ ماہ بھارتی فوج کی جانب سے ہاجی پی سیکٹر میں بلا اشتار فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کی سپاہی شہید ہو گیا تھا اسے قبل اگست میں پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی جانب سے جنگ بدلی موہدے کی خلاورزی پر موسط جواب دیتے ہوئے ایک افسر سمیت چھے بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا تھا اور درجنوں بینکرز ان کے دباہ کیے تھے اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تلقہ تامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آسف افور نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر ستہ پالیس ٹیکٹر میں بھارت کی جانب سے کی گئی جنگ بندی کے موہدے کی خلاورزی کا موسط جواب دیا ہے واضح ایک ایلو سی پر جنگ بندی کے لیے دوہزار تین میں پاکستان اور بھارتی فوج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کی گئے تھے تہم اس کی باوجود جنگ بندی کی خلاورزی کا سلسلہ وقت وقت سے جاری ہے حکام کے مطابق روہ بارس ایلو سی پر بھارتی فوج کی جاریت کے نتیجے میں آزاد جمعہ کشمیر میں درجنوں افراد شہید اور ایک تو نبے سے زاہر زخمی ہو چکے ہیں پیارے دوستو ایک طرف تو پاکستان آرمی اور انڈین آرمی آہستہ ایسا اس مقام تک پہنچنے جا رہی ہیں جس کے بارے میں پرائیم نیشن عمران خان صاحب پوری دنیا کو اگاہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف تنازہ خطے میں بھارت کے قبضے کے خلاف مسلح جتجاہت کرنے والے سب سے بڑے گروپ حسب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سید سلاودین نے کہا کہ جمعہ کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی کہ جے کئی ایل ایف کی جانب سے ایل او سی کی طرف مارچ کے انقرار جائز اور صحیح راہ پر تھا جس کو مقام کی قریب جے کئی ایل کے دھرنے کے شرکہ سے فون کے ذریعے خطاب کرتو یہ سید سلاودین کا کہنا تھا کہ مقوضہ کشمیر میں خطرناک صورتحال کی طرف عالمی برادی اور بینوکوامی تنظیموں کی توجہ دلانے کے لیے آپ کا ایل او سی مارچ کا اقتام وقت کی اہم ترین ضرورت تھا ایک طرف پاکستان کی طرف سے ایل او سی کی طرف مارچ کی جاری ہے دوسری طرف انڈین آرمی مختلف سیکٹرز پر پاکستان آرمی پر حملہ پاکستان کی عام آبادی پر مارٹر گولے اور بغیرہ وغیرہ کر رہی ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے بار بار یہ سٹیٹ پرنٹ دے رہی ہے کہ پاکستان پائیسو سے زاہد دہشت گرد انڈیا کی سرزمین اور کشمیر میں انٹر کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے انڈین آرمی یہ تمام عاملات کر رہی ہے آج آپ کو جتنا بھی انڈیا کا پورپوگرنڈا میڈیا پر نظر آ رہا ہے یہ ان تمام چیزوں کی قڑیاں ہیں جو کشمیر سے جا کر ملتے ہیں کشمیر کے لیے پاکستان کسی بھی حد تک جائے گا اور معاملات آخر کار بگڑتے بگڑتے ہیں معاملات جنگ کے دہانے تک جا کر پہنچیں گے معزیز امین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی کے انجلاس میں ملیہ لوڈی نے پانچ اگست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر حملے کے بعد کی صورتحال پر بات کی اور بتایا کہ رات میں چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں بچوں کو اٹھا لیا گیا تشدد اور زبردستی گرفتانیوں کی وہ داستانیں وسری پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں کہ کس طرح بچوں سمیت ہزاروں لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے گھر سے لے جایا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان اس پر ریاکٹ نہ کرے ہم مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں اور مذہب کا تعلق جو ہمارا ہے کشمیر کے ساتھ وہ نہیں ٹوٹ سکتا اور ہم کشمیر کے معاملے پر پیچھے نہیں آٹھ سکتے یہ بات توٹل ہے پاکستان اور انڈیا کے ترمیان میں جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے پیس کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا کیونکہ ہمارا مذہب وہ تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا جن کے زمات پاکستان کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں جب سے پیم پاکستان نے آر ایس ایس کا نظریہ مسلمان اور دشتگردی کے درمیان میں فرق کا بتا ہے کہ آر ایس ایس کس طرح کسے دشتگردی کو ہوا دے رہے ہیں تو پوری دنیا نہ صرف پاکستان بلکہ عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں آج آپ تو جو پاکستان آرمی اور انڈیا آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہی ہے مجھے سامی یہ تمام کڑیاں اسی تقریر سے جا کر ملتی ہیں جو پیم پاکستان کر کے آ رہے ہیں پیم پاکستان دنیا کو بتا کے آ رہے ہیں اور انڈیا انتہائی خوف زدہ ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس جنگ کو ٹالنے کے لیے پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے میرے دوستو نیو یورک کی ٹائم سپورٹ کے مطابق جس میں دکھایا گیا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بند کیے گئے موصلاتی نظام کی قیمت بیماریوں کو کس طرح ادا کرنا پڑ رہی ہے ملیہ لوڈی نے بھی کہا کہ اگرچہ اس کی تفصیلات زیادہ تر آبادیوں پر لاغو ہوتی ہے لیکن یہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر رہنے والی ان خواتین کے لیے درست ہے جہاں مسلسل لاکڈاؤن نے ان کے درد و تکلیف کو بڑا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض فورس نے رات کی تاریخ میں ماں سے ان کے بچے چھینے پھر انہیں غیر قانونی طور پر رکھا گیا اور کچھ بچے کبھی واپس نہیں آئے پاکستانی سفیر نے درد کی تصویر کے عقاسی کرنے والی اس کشمیری ماں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں سخت پابندیوں کے باعث اپنے بچوں کی زندگی کو نہیں بچا سکیں نیو جوک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر شاید سسویر کے نیچے لکھا کہ کیپشن یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایمبولینس کو کال نہ کر سکے کیونکہ لاکڈاؤن تھا اور کتنے سارے لوگ اس لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنی جان کی بازیاں ہار چکی ہیں کتنے سارے بچے اپنے والدین کو کھو چکے ہیں کتنی سارے بینیں اپنے بھائیوں کو کھو چکی ہیں اور کتنی ساری ماں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو نہ صرف اٹھا کے لے جائے گیا بلکہ ان کے سامنے ان کو نگا کر کے اور ان کو زندہ جلایا گیا زندہ دفنایا گیا پھر کہتے ہیں کہ کشمیر اپنی آزادی کی جنگ نہ لڑے پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے لیے آواز نہ اٹھائے پھر کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی انڈیا میں گھسے گئی پھر کہتے ہیں کہ کشمیر میں پاکستان کے آرمی گسے گی پاکستان کیوں نہ ریاکٹ کرے کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا جو تعلق ہیں اور کشمیر کی نظریں صرف اور صرف پاکستان کو پر ٹکی پڑی ہیں اگر پاکستان بھی اسی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے جس طرح سے تمام مسلم ممالک نے کیا اپنے سفارتی اور تجارتی طلبات انڈیا کے ساتھ دیکھتے ہوئیے نہ صرف انڈیا کے ساتھ سو ارب ڈالر تک کی انویسمنٹ کر دی بلکہ نوبل پرائز انام بھی نرندر مودی کو دے دیا اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مشکل وقت میں کشمیریوں کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ صرف اور صرف پاکستان نہیں کھڑا ہوں کسی ملک میں نہ تو اتنا پاور ہے اور نہ ہی اتنا جوش ولولا کہ وہ کسی مسلم ممالک کو پورٹ کر سکے الحمدللہ پاکستان آج کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور آگے چل کر دنیا کی کسی کونے بھی کسی مسلم ممالک کو پاکستان کی ضرورت ہے اور جہاں مذہب کی بات ہوئی تو پاکستان اپنے مذہب کے لیے اپنے اس حضرت وقار کے لیے لڑے گا اور انشاءاللہ تعالیز جو اس وقت شروع ہونے جا رہا ہے کہ کنیوز آپ کو اگاہ کرتا چلے پاکستان آرمی اور انڈیا کی آرمی اس وقت سیالکورٹ سیکٹر یا جتنے بھی سیکٹر ہیں اس پر ایک دوسرے کیام میں سامنے آ چکے اور معاملات اتنے حد تک خراب ہوں گے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو اس وقت لوگ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جنگ کی صورت میں انڈیا اور پاکستان کا نقصان ہوگا تو یہ وہ ان کی بھول ہے انڈیا میں جتنے بھی انویسمنٹ ہے اور جتنے بھی ملک بیٹھ کر تماشاں دیکھ رہے ہیں ان کی انویسمنٹ انڈیا میں بھی ڈھوپے گی پاکستان نے بار بار انفارم کیا بار بار یہ آواز اٹھائی کہ یہ مسئلہ کشمیر پوری دنیا کو لے ڈھوپے گا کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر اگر آپ حال نہیں کرتے اور تماشاہی بیٹھ کے تمام چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت پاکستان اور انڈیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو چکا نہیں پڑ سکتی ہے کیونکہ کشمیر کی ازادی کے لیے پاکستان پیچھے نہیں اٹھے گا اور پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے آئیں گے تو آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کے ساتھ تک جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کے خلاف جو پاکستان کے اندر میں بیٹھ کر بول رہے ہیں ان کو حقیقا نیوز کی طرح سے ایک میسج ہے کہ جانوں کا نظرانہ پاکستان آرمی نے پیش کیا پاکستان کو جب بھی مشکل وقت آیا پاکستان آرمی نے اپنا خون دیا پاکستان کے وہ نوجوان پاکستان کے وہ آرمی کے نوجوان جنہوں نے خون کے نظرانے پیش کر کے آپ کے اور ہمارے راتوں کی نیند کو بچایا ہوئے آپ ان کی خلاف بولتے وقت ایک مرتبہ تو سوچ لیا کریں ویڈیو پسندہ نکچورے میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں